ہیلو دوستو آسٹریلیا بنا میں آپ پر و انڈیا کے بیچ میں مقابل ہونے جا رہا ہے اسسوی جیس وال بانوے بول پر ترانویرن کی درکھا دوستو سری سیر انڈ اسسوی جیس وال موجود کریس پر وکیٹ تین گر چکے اٹھان پر پادی ٹیم کی اس بار اچھا ڈیفنس آپ پر سری سیر اسسوی جیس وال کا دوستو کیونکہ بول پڑھنے کے بعد اندر کی طرف آئی وہاں پر اچھا ڈیفنس دو سری سیر اسسوی جیس وال چالیس بول پر بانوے برنگی درکار مقابلے بومین کرنے کے لئے دوستو اس بار کورڈ رائیو اچھا ہے پیٹ اے فیلڈ ڈیر لیکن یہ گیپ میں سوٹ چار رن کے لئے دوستو بیچ بلے پر بیٹھی ماں پر یہ بلے بازی یہ سری سیر دوستو ان کا نام کیا سوٹ مارا یہ بہترین بلے بازی آپ پر چلتی بہتی ٹیم کی اگر آپ نے بھی تک لائک ہے نہیں کیا تو درور لائک کر دیں بہترین بلے بازی ٹیم کی لئے اتنا توپ کری سکتے ہوگی کیونکہ فرم میں چل رہی ہے ٹیم دباک کر دیجئے دوستو بھارترین بول پر کیا سوٹ مارا یہ ٹائمنگ کے ساتھ انتالیس بول اٹھاسی رن کی درکار دوستو مقابلے میں سری سیر اینڈ اسسوی جیس وال جرور لڑیں گے بہترین بول کٹ سوٹ مارا جرور ہے دوستو بلے بچی آئیے اگرین کی مانگے رن کمپلیٹ گئے ہیں بہت تیج بھاگتے ہیںShastジャ fast وال اے یہ دستو آج یہ مقابلہ یہں پر بہترین بڑے ہونے ہوگا grabbing کیا لگتا دوستو کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی گی کمنٹ میں رائے اپنی جرور دیں مانے کوشیز دوستو فیلڈر کو بیٹ کیا ہے دوسرے فیلڈر کو کر پائیں گے دوستو جی آہ دوستو نہیں کر پائیں گے وہاں پر یہ دورنگ کمپلیٹ گئی ہے بہترین 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 بھاگتی ہیں ہاں پر رن کے لیے تو دورانہ سائنس کمپلیٹ گئے دوستو سیتیس پول بہاتی ٹیم کا جیتنے کے لیے ہاں پر پچیسی رن کی درکار مقابلے میں ہاں پر دونے ٹیم جرور بنی ہوئے دوستو جس کی بولنگ اچھی جس کی بیٹنگ اچھی یہاں پر پرفومنس کا جرور جواب ہونے والا ہے دوستو کورٹ رہے بچھا ہے دکھتے ساتھ رن کے لیے بھاگے ہیں اور اس ریس یہ سوال دوستو وکیٹ دے بیٹے ہیں یہاں پر رن کے لیے بھاگی تھی ٹیم یہاں پر لیکن یہ بہت بڑی سفلتا ہے یہ ڈائیکٹر ان کے ہاتھ مگئی تھی بول تھوڑی سی جور تھی پتہ نہیں کہ ایسے اتنا جلدی پکر لیا اور یہ وکیٹ دے بیٹے ہیں یہ سوال سوال جیس سوال اٹھ تیسٹنگ بنا کر دوستو بہت بڑی ہی بکیٹیاں پر جاتے ہوئی کیلڈا ہول سرے سیر دوری موجود آج مقابلے میں آ پر نیتھل کلچر نیلی یہاں پر بہتری بولنگ کرتا ہے دوستو سرے سیر گیارہ بول کو نورن بنا کر کھیل رہے ہیں چھتیس بول پچاسی رنگی درکار اس بار اندر کی طرف آئی دوستو ان سے بھی کوئی رنگی بھاگ ہے رنگ کے لیے بھاگے ہو رنگ کمیٹ گیاں آ پر دوستو بہت تیز بھاگے یہ ڈائیکٹروں لگتا تو قریبی قریبی معاملہ ہو سکتا تھا یہاں پر سرے شیر دوارا کیل راول یہاں پر بہتری بولنگ کرتا ہے پہتریس بول چورہ سیرن کس کے ہاتھ مونے والا ہے مقابل دوستو چھوٹی پول کیل راول کو بڑے سوٹ کی ماں ہے وہ چھکا جڑ دی ہے دوستو پہلا چھکا اس میٹ کا کیا اٹھا کے کھیلا گیا سانٹ بیچ بلے پر لگی دوستو گتی اچھی ہے اچھا لے پچھ میں بہترین بلے پی آئی اور کھیل دیا گا پلسانٹ گراؤنڈ کے باہر چھہرن کے لیے بہتی بڑے بلے باجی فیلٹر نہیں جو موجود جرور تھے لیکن وہ بول کو بوچ کرتے ہیں وہاں پر یہ لا جواب بلے باجی بات ہے ٹیم کیا اگلی بول دوستو بلکل کورٹ رائم آ رہا ہے گتی نے یہ بول مرچ چاہی نہیں بلدک پہ لیکن ایک رنس آئی سے مل جائے گا بہات ٹیم دوستو کیا مقابلے کو بات ہے ٹیم اپنے نام کر پائے گیاں پر دیکھنے والی بات ہوگی دوستو اور آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک جرور کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سرے سیئر کلچر نیلی دوستو بارہ بول پر تسرنگی درکار ہے اگلی بول ٹائمیگ اچھے دوستو کورٹ رائم اچھا ہے پیٹے فیلڈ آ رہے ہیں دو رنگی مانگ نہیں ہے ایک رنگی مانگ دوستو کینسل کیا وہاں پر کینسل کیا پتا تو ان کو بول آ چکی ہے جب دوسرے رنگی فائدہ نہیں تھا دوستو بہت بڑی سوچ یہاں پر بکٹ بکٹ سکتی تھی خطریں پڑھ سکتی تھی بہت دیم کیونکہ یہ یوک بل لیواجی ہے یہ بہتری فوق پر یہ جانتے کیل لہولیاں پر بل لیواجی کرنا سرے سرے تھوڑے سر کے جرور پڑھ جاتے ہیں دوستو لیکن کیل لہول کی سمجھداری بہتری ٹیم کو جلور دیتائی گی اکاتیس بول پہ چھترنگی درکار اور یہ فریق ہے اور یہ فریق ہے پانچ رنگ دوستو کیونکہ اوور تھو مارا ہے فیلڈر میں یہ یہ کیل لہول کی سوچ کی بطول ہے دوستو یہ فریق ہے پانچ رنگ ملے ہیں پڑے سوٹ ہٹو مارنے کوسس کرتے تو بھی گر جا سکتا تھا لیکن یہاں پر یہ اوور تھو بہتی خراب مارتے وہ فیلڈر دوستو جسٹم پڑھانا چاہتے تھے لیکن کے لہول ٹائم پر تھے فیلڈر سے میس فیلڈنگ اور ڈاریک پانچ رنگ دیتی دوستو اینڈری ٹائیوں ہاں پر موجود جرور تھے لیکن کیا کرتے وہ بھی تیری کے پانچ رنگ اکھتیس بول اکھتر رنگی درکار دوستو مقابلے میں دونوں ہی ٹیم بنی ہوئی ہیں آج تیم بہت کچھ ہاں پر پرفومنس کا ریز بار چھوٹی بول پیچھے فیلڈر ایک رنگی مانگ رنہ سائنس سے کپلٹ کرتے ہوئے دوستو ایک ایک رن سے یہاں پر آور سماپ ہوتا ہوا دوستو یہ اگلا آور یہاں پر مارکس اسٹوائنش جرور لے کر آئے ہیں دوستو مارکس اسٹوائنش پہلا آور تیس بول پر ستر رنگی درکار اگلی بول تیار ہے ہاں پر بہت تیم بھی بلے باچوں کیا دیفنس ہے دوستو بلکل بلے سمجھ نہیں آئی کیلڈاول وہاں پر مارکس اسٹوائنش دارک پہلی بول یورکر چلانی کو اسٹوائنش کی وہاں پر بہت تیم کے لیے تھوڑا سا خطرہ بہت ہی جاتا خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک اور بول دوستو یہ بھی بہت طرف نکلی دو دو یورکر ڈال دیں ہاں پر یورکر کھیلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہر ٹیم کے لیے دوستو کیا آج بہت تیم دوستو ایک رنگ کی مانگ تھی وہاں پر اور رنگ کپلیٹ گیا وہاں پر کیلڈاول بہت تیز بھاگے راہول سرے سیر ستتہ ایس بول انہتر رنگ درکار دوستو اس بار اگلی پور ٹائمیگ اچھی ہے گیپ میں ہے پیٹھے فیلڈر بھاگے چلونے دوستو دو رنگ کی مانگے دو رنگ کی لیے بھاگے ہیں بہت تیز بھاگتے بھاگتے دیم اور دو رنگ نہیں ہے تیسرے رنگ کی مانگ ہے تیسرے رنگ کی لیے بھاگے نہیں ہے بہت لیٹ پہنچیں گے ساتھ اور یہ تیسر کمپلیٹ گئے یہاں پر لڑ کھڑا کر بہت تیم نے کیا پندبادی دوستو یہ مارکس اسٹو ایریس کے اوبر بہت تیر را چکے دو بول پر یہ بہت گیپ کے بہت جرول گئے پیٹھے فیلٹر موجود تہل نہیں تھے یورگر کی تلاسٹی وہاں پر اگلی بول ہے کور کورڈ رائے پیچھے پیلڈ رہے لیکن ایک رنگ کی مانگے رہنہ آسانی سے کھانپلیٹ نہیں کیا دوستو ڈاریکٹ سو لگا یہاں پر اور یہ مقابلے میں بہت لیٹ جو بنی ہوئی ہے سریسے یہ چودہ بول چودہ رنگ بنا کر بھیلتے ہیں آپ پر راہو لاڈ بول پر پندہ رنگ بنا کر بھیلتے ہیں پچیس بول پیسے ٹرنگ کی درکار بہت لیٹیم کو دوستو بار کورڈ رائے پر اچھا نہیں ہے بلے پہ بہت سلو آئی ہے بول رنگ کی مانگ بلکل بھی نہیں کیا پر پلے باز نے جیسن بینڈ روف اوور جرور لے کر آئے ہیں پر بہت لیٹیم کے یوبک بلے باز سریسے ایر کے سامنے دوستو اکیل آل کے سامنے چوبیس بول کیسے ٹرنگ کی درکار یہاں پر بہت لیٹیم کو یہ دون کا تیسرا ور ہے ماتر چھے رن دین دو ور میں پہلی بول کیل آل اس ٹیمپ آؤٹ کے آیا وہاں میں ہے پیچھے پیلڈر ہیں دوستو لیکن یہ بیچ بلے پہی ہے یہ گراؤنڈ کے بعد جانی چاہیے اور یہ چھکا جڑ دیا ہاں پر کیل آل کے بلے ساتھ ہوئی اچھی بلے باز یہاں پر کیا سونٹ مارا ہے اٹھا کر کھیلا گیا دہترین بلے باز دوستو بھارتے ٹیم یہاں پر کرتے ہوئی یہ بلکل فلٹوڈ ڈال دی یہاں پر بینڈ روپ نے پہلی بولتی لیکن یہ بہت ہوا میں گئی اونچی زیادہ گئی جتنی اونچی اتنی سفلتا ہے یہاں پر بھارتے ٹیم پر ملتی ہوئی یہاں پر گراؤنڈ کے پہاری بھید دیا بڑا چھکا دوستو مقابلے میں بھارتے ٹیم سے بہتر ٹیم ابھی تک نہیں ہے یہاں پر کیونکہ بلے باز اتنے اچھی چل رہی ہے چھبیس دوستو اگلی بول یہاں پر اوہ یہ 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 نہیں پڑ پائیں دوستو ایج لگا ایج لگا رن کے لئے پھارتے ہو ریڈاریک سرے سیئر کی دوستو بہت بڑی سفلت سرے سیئر کی روپ گرت ہوئی وہاں پر لے گھر میں تھیلنا چاہتے لیکن ایج لگا فیل داؤنڈ کے دوستو اور پیچھے کی طرف نکل گئی بول اور بینہ پول دیکھ کے بھاگ دیو سرے سیئر دوستو بلگو پہنچنے میں تھوڑے سے لیٹ ہوئے اور وکیر دے بیٹ اپنی بہت بڑی وکیٹیاں پر بہت ہے ٹیم کی گرتی دوستو یہ تھرو بہت کے جائے تو وہاں پر سرے سیئر پندرہ بول پر چودہ رن بنا کر آؤ دوستو رویندر جڑے جا کریس پر موضوع جرور رویندر جڑے جا اینڈ کے لاؤل بھی سٹائک پر دوستو بہت ہے ٹیم نے بول کا سامنے کریں گے آپ پر بینڈ روفی دوستو اس بار پر سوٹ مارا ہے تیز سوٹ مارا تھا لیکن یہ رمیندر جڑے جانے پہنی بول پر اتنی آخرمند بلے بازی کیو کر کے دکھائی دوستو کہ سوٹ تھا یہ اگر یہ گیپ میں ہوتا تو مطلب گیپ ڈھونے میں تھوڑی سی قصر دے گئی ٹی کی پھلڈر وہاں پر گر کے پکڑا تھا فیلڈنگ بہترین بھی وہاں پر ویسے تو اور یہ وائڈ ہے دوستو وائڈ کیلڈاؤل نے بیٹنگ پر آئے تو وائڈ ٹھینک دی گئی یہ وائڈ ایمپر کا فیلڈ دوستو کیونکہ بہترین بلے بازی گر تو کیلڈاؤل نے اسی اوبر کی پہنی بول پر چھکا جلو جڑا تھا لیکن اس اوبر میں ایک وکیڈ بھی آئی ہے اس بار کیلڈاؤل اس ٹیمپ آؤڈ کے آئے بلتا آسٹریلا کو ملتی ہوئی یہاں پر یہ بلے بازی ان کی اچھی دھولائے کر دیتے اور آج انہی کو بھیجا گیا یہاں پر گراؤنڈ کے بہار بڑے سونٹ کی مانگ دوستو اور بڑی سفلتا ہے یہاں پر کیلڈاؤل کے روپ میں ملتی ہوئی آسٹریلا کو یہ بہترین اور بہت بڑی بھی گیٹے یہاں پر دوستو بہترین کے لئے خطرہ جلور مٹ رہا رہا ہے گیارہ بول پر اکیس میں بنا کر کھیل دیتے ہیں ہاں پر اور اس ٹیم وہاں پر کیا بولنگ ڈالی دوستو کیا جیس پرید بومرا بہت کے ٹیم میں آپ رویندر جڑے جا کا ساتھ دے پائیں گے جیسے کی پچھلے میچ میں دیا تھا جیانا دوستو دیکھنے والی بات ہوگی جیس پرید بومرا دوستو ہم آپ کو سبھی کوئی یاد دلا دیں لائک نہیں کے تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کریں بیس بال ستہ وننگ کی درکار مقابلے کومیٹ کرنے کے لئے دوستو ٹائمیگ اچھی بہتی پہترین کا لائیو کا استعمال دوستو یہ رویندر جڑتو ہے اور ان دو بلے سے نگلی مطلب ویپ میں چار رن دیرے دیرے وہاں پر جان لگائی بولنے اور بونٹری کو چھو لیا دوستو یہ پاور ہے رویندر جڑے جا کی کیا بول تھی فلٹوز بول اور دسہ دکھائی وہاں پر بلکل سو سمجھ کے سونٹ کھلا گیا پتہ تھا ویکیڈ نہیں ہے رویندر جڑے جا کیلئے دوستو دل سے لائک کر دیں پھر یہاں پر رویندر جڑے جا کوئی بننا پڑے گا دو فیلڈر پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن بول اتنی تیز تھی کہ وہ گراؤنڈ کو ہی چھو گئی بہت تیز بلے بھاگ دوستو پیر یہ اس آور میں ایک چھککا بھی لگایا چوکا بھی لگایا دو ویکیڈ بھی آئیے یہ بہت ہی خاص آور دوستو ایک اور فلٹوز ایک اور گیپ نے یہ تو اس میں تو بہت کتی ہے اس میں تو پیار سے چار رنگ ملے گی دوستو رویندر جڑے جانے دو بول بچی ٹیپ دونوں پر چار رنگ جڑ دیئے اب جس پید بھومرہ کے لیے بھومرہ کے لیے دوستو بھومرہ اچھا ڈیفنس کر کے کچھ بول کو روکا سانت کیا بول کو دوستو بول اور یہ پتہ نہیں کی اتھرو پر ماننا چاہتے تھے وہاں پر ڈیویڈ وارنر سمجھ جاتے ہوئے ہاں پر بولر کو جیان دوستو مارکہ سٹوئنیش ہاں پر اوپر تھیرو جلو ماننے کوشش کر رہے تھے جس پید بھومرہ مطلب بولر جرور ہے دوستو ان کے لیے یہ ایسی اگر وہ کریں گے تو دکت ہو سکتے ہیں ہاں پر اور یہ کور یورکر دوستو یہ بھومرہ کے لیے یورکر پڑ رہی ہے یہ اگر ایک بھی یورکر اچھی آئی تو بہاتے ٹیم کیا پر وگیٹی جرور گر سکتی ہے سولہ بول چاسمن کی درکار دوستو بہاتے ٹیم رویندہ جڑے جا دوستو اس بار ٹائمک اچھی ہے بہت بڑی حمل ہے باج یہاں پر جیس فید بومرہ کی دوستو سنگل دے دیا ہے ٹین بول پیکر اور یہ تیسری پر سنگل دیا ہے دو بول پیکر دوستو اب رویندہ جڑے جا اس ٹائک پر آ چکے ہیں جیس فید بومرہ جانتے ہیں کہ ان کی اہمیت کہاں پر بہاتے ٹیم کو آج بہت جرورت بہاتے ٹیم پر جیتنے کے لیے پندرہ بول پر تائسن کی درکار دوستو کیا مقابلے کو بہاتے ٹیم اپنے نام کر پائے رویندہ جڑے جا اس ٹیمپ آؤٹ کے سامنے کھیلا ہے پھر دکل فیلٹر موجود نہیں دوستو گیپ میں تیزے اور چوکا جڑ دیاں پر رویندہ جڑے جا کے بلے ساتھ ہو اب بہترین سونڈ دوستو گیپ میں اور چار رن کے لیے یہ رویندہ جڑے جا کے بلے سے نکلا ہے اٹھا کر نہیں بلکل اٹھا کر کھیلا ہے دوستو کیونکہ فیلٹر موجود نہیں دوستو گیپ میں اور بہترین چارن مل گئے آن پر مارکس اسٹوئی نیس رویندہ جڑے جا چودہ بول چوکا جنگی ترکھات جو ضرور بہاتے ٹیمپ دوستو اگلی بول یہاں پر اٹھا کر کھیلیں کوشش کام نے کھیلا ہے لیکن نیچے فیلٹر اور یہ بھی کیٹے رویندہ جڑے جا دوستو جا چکے گراؤنڈ کے باہر مارکس اسٹوئی نیس نے چھوٹی بول پر رویندہ جڑے جا کو فسا کر لیا بڑا بھی کیٹے تائمی کے ساتھ مانا چاہتے تھے ڈڑایا ان کو بلے پہ اچھی آئی در دوستو دیکن ان ڈڈڈڈر کے سون کھیلا گیا آپ پر رویندہ جڑے جا اور پیچھے فیلڈر نے کوئی گلتی نہیں دوستو کیٹ پوشٹی لب بہترین فیلڈنگ کر دی دوستو اینڈری ٹائنوہ پر کیچ پکڑنے میں کوئی گلتی نہیں کی رویندہ جڑے جا کی بہترین پاریش سمات بہترین ٹیم گرام پر جرورت تھی آج محمد سمی اور جیسٹید بومرہ تیرہ بول پچھے موالی سے بنا پائیں گے دوستو دیکھنے آئی بات ہوگی بومرہ بہترین پر لپا دوستو بومرہ پر بہترین رکھ سکتے ہیں اور کسی کی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ بومرہ ہے یہ اوہ یہ اسٹیم پاؤٹ کیا یہ بومرہ نہیں ہے ٹھیکی بل لے بات ہی نہیں سوچے کی کیونکہ پتہ ہے ان کو رن زیادہ اتنے رن بنا نہیں پائی بہترین ٹیم بارہ بول پچھے والیس رن کیا آج محمد سمی یہاں پر بنا پائیں گے دوستو یہ بینڈ روپ پر بینڈ روپ میں آ پر محمد سمی چھوٹی بول اٹھایا ہے دوستو لیکن پیجے فیلڈ رہے ہیں اور یہ کینچ محمد سمی کو بھی چلتا گیا دوستو ایک اور بڑی سفل بہترین ٹیم کیا پر گرتی ہوئی مقابلے میں پوری پوری آسٹیل اچھا چکے پتہ تھا ان کو چھوٹی بول ڈالیں گے محمد سمی کو یہ پھولو کیا بل لے باج کو اور انہیں پل سوٹ ماننے کوشش کی دوستو گراؤنڈ بہت بڑا ہے بہتی زیادہ اور وکیڈ دے بیٹے ہاں پر بہتی بڑی سفل دا دوستو بہتی ٹیم کیا پر گرتی ہوئی اچھا ٹینچ پکڑا دوستو وہاں پر اس ٹین لیک میں بینڈ روک کو وکیڈ ملتی ہوئی یہاں پر محمد سمی پہلی بول کو بڑے سوٹ کی مانگتی دوستو کیونکہ جیتنے کی نہیں جیتنے رنچے اسی سواب سے بند باج کرنی ہوگی یہاں پر رویندر اسمین گیارہ بول چھوالی سن دوستو گیم چینجر جیسٹیت بومرہ بنے گئے مجھے پورا بھروسہ ہے پانچ بول پر پانچ چھکیا مار کے دکھائیں گے آپ کو اہلی بول جیسٹیت بومرہ اٹھا کر کھیلائے پیچھے فیلڈر لیکن فیلڈر سے دور چھکا مار دے دوستو میں نے کہا تھا بومرہ ان کا نام یہ شروع اور اب دیکھنا تم یہ کیا کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر کیا چھکا مار آ رہا ہے لیکن وہ ریویب نہیں دکھا جائے گا دوستو کیونکہ وہاں پر پتہ نہیں کیوں نہیں دکھایا گیا دس بول اٹھا تیسٹیت کی درکار چوالی سن چاہیے تھے اب اٹھا تیسٹیت بار سامنے کھیلائے دوستو پیچھے فیلڈر ہے بومرہ اوٹ بومرہ کی وکیٹ یہ آٹھ بھی وکیٹ گرچکی اور شیلیا بنا پر بینڈروف نے دوستو ایک اور وکیٹ چٹکا لیا اب مقابلے سے تھوڑی سی بہاتے ٹیم جرور ہو گئی دوستو کیونکہ پر بہترین بولنگ چلتے بہاتے ٹیم خطرے ہیں پڑ جو گئے بڑے سوٹ کوئی وہاں پر ایج لے اور سامنے کھیلنا چالتے دوستو ٹائمنگ کے ساتھ لیکن فیلڈر کوئی کلتی نہیں کیا اور کیج مشکل تھا لیکن پورا کیام آگر لائن نے دوستو بہت بڑی بگیٹیاں پر جسپیٹ بومرہ کر کے دکھاتے آج کمال جو کی بہاتے ٹیم کے لیے جروری تھا آج دھماڈ دوستو محمد شراب جیت کے لیے بہاتے ٹیم کے لیے نو بول پر اٹھتی سنگی درکار ہے کیا مقابلے بہاتے ٹیم جیت پائے گی دوستو اس بارہ کے لیے بول دوستو اٹھا کر کھیلا ہے پیچھے فیلڈر ہے لیکن ان کے اوپر سے نہیں یہ ٹک کر جائے گا چار رن کے لیے کیا بلے باجی دوستو محمد شمی نے دکھایا اپنا کہہ رہے اور اٹھا کر کھیلا جائے سونٹ بلکل میڈ آف آور کے فیلڈر تھے لیکن یہ چھے رن چار رن کے لیے جاتا ہوا دوستو ون باؤنس تھوڑی دور دے گئی تھی تھوڑی اور کا باتا کر لکھتے پور اچھے ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ کیا سونٹ مارا گیا دوستو پہترین بلے باجی یہاں پر اسوین دوستو پہترین بول بلے باجی کرتے ہو آٹھ بول چوت تیس رن کی درکار مقابل کو مین کرنے کے لیے دوستو اندر کی طرف آئیے اٹھا کر کھیلا ہے اسوین دوستو بہترین سونٹ ہے یہ پیچھے فیلڈر ہے لیکن نیچے اور یہ دور ہے تھوڑا سا گراؤنڈ کے بہار ہو رہے چھکا یہ چھکا جڑا ہے سونٹ ہے گیم چینجرہ سونٹ دوستو بہترین بٹھا ہے جنگے درکار کیا چھکا مارا ہے اوچا جاتا گیا کیونکہ بیٹھ کے بیلکل اوپر لگی تھی بول لیکن بیچ پہ لگی تھی اس وجہ سے اتنا طاقت پار کی اس بول نے اور گراؤنڈ کے باہار جاتی ہوئی دوستو چھے رن کے لیے یہ بہت تھی بڑی ہے بل لبا جی پھلڈر سریپوس بول کو دیکھ دی رہے گئے اور بہار جی ٹیم کو یہاں پر بڑی اچھکا مل گیا دوستو سات بول اٹھا اس رن مقابلے میں بہار جی ٹیم دوستو ایک اور سامنے کھیلا گیا لیکن گتی نہیں ہے اور یہ پھلڈر کے اوپر سے ہے اور یہ چوکا جڑتے ہیں وان بہترین رن دوستو سامنے گراؤنڈ چھوٹا ہے اس مین کو پوری مدد ملتی ہوئی کیا چھے بول پر چوکا مل گئے بہار جی ٹیم کو جی ہاں دوستو کیا مقابلے میں بہار جی ٹیم بنے گی ویجیتا پہ اگلی بول سامنے اٹھایا دوستو فلڈر کے اوپر سے پلے اٹھے چار رن ہیں مقابلے میں بہار جی ٹیم پانچ بول بیس رنگے درکار دوستو بل لبا جی بہترین محمد سامنے ان کا نام اور اس مین یہاں پر لڑتے ہوئے بہار جی ٹیم کے لیے کیا سونٹ مارا گیا دوستو ٹائم لنگ اگر ایسی چلتے رہے تو مقابلے کو جرور جی سکتی یہاں پر مجھا گیا سونٹ دیکھ کر دوستو بہار جی ٹیم کے لیے لائک اور سبسکرائب جیو کریں مقابلے کو جرور جیتا کر لیگا جائیں گے پورا بھروس ہے پانچ بول پر پیس رنگے درکار ہے بولر یہاں پر لڑنے بہار سے ٹیم کے لیے دوستو یہ کور فل ٹوز اٹھا کے کھیلا اس باہر لپیچ ہے فیلٹر موزر نہیں یہ گراونڈ کے باہر چھککا ہے دوستو یہ چھیرن ہے محمد سمیہ ایر کا نام دوستو کیا بل لے باتی کر کر دکھائی یہاں پر پہلی بول چوکا دوسری لو فل ٹوز گراونڈ کے باہر چھککے کے لیے بہتری ٹائمنگ ہوای ہوای آترا پر جاتا ہوا دوستو یہ بڑا چھککا ہے بہت لمبا چھککا یہاں پر کیا دوستو ہم نے بھی تک لائک نہیں کیا ہے سمیہ کے لیے لائک نہیں کیا تو جرور کرے سوری محمد سراج سراج سمیت آؤٹ ہو چکے ہیں چار بول پر چودہ رنگی درکار دوستو اس بات اندر کی طرف رکھنا چاہتے ہیں پہلے گھر سامنے کھیل لیں کوسٹیز نیچے پیلڈر اور یہ بھی گیٹ بہت ٹیم نے مقابلہ جرور ہارا ہے دوستو لیکن بہت ٹیم لڑی اچھی تھی یہاں پر سراج اچھا سونٹ پر لہی بلے پچھ آئی نہیں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک لیت جہیں ہنجہ بھارا دوستو یہ میچ ٹائی ہوا ہے اگلا میچ آپ کو جرور دکھا جائے گا دوستو